نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری ایجوکیسن کلاس میں جس کا نام ہے تیکنیکل فادر اور میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک جوہان جتنے بھی ہمارے لیکچر آتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک وہ نہیں دیکھے ہیں تو پلیز ایک بار تیکنیکل فادر کی جو پلیلیسٹ ہے آپ وہاں پر جا کر انہیں دیکھ سکتے ہو تاکہ آنے والے جتنے بھی لیکچر ہوں گے یا آج کا جو لیکچر ہے اس سے آپ انہیں کوریلیٹ کر سکو آج کا جو ہمارا لیکچر رہنے والا ہے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انجیکشن مولڈنگ کی جو پیل سی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پیل سی کے بہت سارے فنکسن ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے چاہے پھر کالیز میں ہے چاہے پھر کسی انڈسٹری میں آپ لوگوں نے پیل سی دیکھی ہوگی جس کی فل فرم ہوتی ہے پروگرامرابل لوجک کنٹرولر سے بولتے ہو یہ سکرین آپ لوگوں کے سامنے ہے ڈائیگرام یہ آپ پکچر دیکھ سکتے ہو سامنے کچھ اس ٹائپ کی جو پیل سی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کچھ ایسے فنکسن ہوں گے لیکن کئی بار کیا کنفیوجن ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو کیز ہوتی ہیں پیل سی کے اندر جو کیز ہوتی ہیں ان کیز کا کیا مطلب ہوتا ہے کونسی کیز سے کیا آپ کر سکتے ہو کیا فنکسن اوپریٹ کر سکتے ہو ایکٹیویٹ کر سکتے ہو کافی ساری کنفیوجن آپ لوگوں کے دماغ میں رہتی ہے تو آج ہم کوسس کریں گے کہ جو پیل سی ہوتی ہے اس کے جتنی بھی کیز ہوتی ہیں بٹن ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ کس کیز کا کیا ورک ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ پکچر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے یہ آپ لوگ جو اوورویو ہوتا ہے جب ہم ایف ون کی بات کرتے ہیں تو ایف ون میکسیمم جو پیل سی ہوتی ہے اس میں جو مسین کا اوورویو ہوتا ہے اوورویو کا مطلب کی مسین میں کیا فنکسن ہو رہا ہے پوری مسین کے اندر وہ سارا اوورویو آپ لوگوں کی ڈسپلی پر یہاں پر سو کرتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جب ایف ون کو آپ پریس کرتے ہو تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طریقے کا اوورویو آ جاتا ہے جس میں آپ لوگوں کو بیرل بھی دکھائی دیتا ہے بیرل میں آپ یہاں پر گرین کلر کے یہ جو جون بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو گرین کلر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہیٹنگ ہے وہ اون ہے ہیٹنگ آ رہی ہے اگر یہ گرین کلر نہیں ہوگا تو آپ لوگ یہ ریڈ کلر ہوگا تو ریڈ کلر پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہٹنگ ہے وہ آپ لوگوں کی بند پڑی ہوئی ہے تو گیارہ بارہ جو تہرہ چودہ ہے اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ جو ہٹنگ ہے وہ ابھی اون کی ہے اور ہٹنگ جیسے جیسے بڑھے گی ویسے ویسے یہ جو آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہو نمبرنگ یہ بھی بڑھتی چلی جائے گی سیکنڈ دیکھتے ہیں یہ جو پورا پورا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ مسین کا ڈائیگرام یہاں پر بنا آرہا ہے ساری پوزیسن یہاں پر دی ہوئی ہے جب ہم کلیمپنگ کی بات کرتے ہو تو کلیمپنگ یہاں پر دیکھو یہ جو ویلیو ہے 12.7 mm وہ یہاں پر دی ہوئی ہے 191.8 mm یہاں پر اسکرو کا جو پوزیسن ہے وہ یہاں پر دیا ہوا ہے یعنی کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو وہ یہاں پر مل جاتی ہیں کب کب جب آپ PLC کے اندر F1 جو بٹن ہوتا ہے اسے آپ پریس کرتے ہو پھر دیکھتے ہو کہ یہ جو بار میں بنا ہوا ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ سائیڈ میں ہوتا ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تو یہ لینگویج تھوڑی تھی چائنیز ہے لیکن میں دوسری PLC میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو اس میں کیا ہوتا ہے ساری چیزیں ایکچول چلتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں RPM کی تو RPM یہاں پر 0 ہے تو 0 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 0 ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ جو کرنٹ میں چل رہا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پر 100 کرتا ہے اپڈیٹ کرتا ہے پوری طریقے سے کہ کرنٹ میں کیا چل رہا ہے اس وقت اگر ریفلنگ نہیں ہو رہی ہوگی تو RPM 0 ہی ہوگی اسی لیے یہاں پر 0 100 کر رہا ہے اگر ہم ٹائم کی بات کریں اگر ایکچول ٹائم کچھ بھی یہاں پر کیا آئے گا ایکچول ٹائم دکھائے گا ایکچول ٹائم کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر انجیکشن ہو رہا ہے تو انجیکشن کا ایکچول ٹائم کیا ہے جیسے انجیکشن ختم ہوگا تو انجیکشن کے بعد آپ جانتے ہولڈنگ ہوتا ہے تو ہولڈنگ کا ایکچول ٹائم کیا ہے وہ یہاں پر 0 کرے گا یہاں پر پریسر کتنے بار کا لگ رہا ہے ایکچول یعنی کہ اس وقت اس مومنٹ پر جو بھی ورک مسین کے اندر ہو رہا ہے اس کا پریسر کتنا ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے اس کا ٹائم کتنا ہے ارپیم کتنی ہے جو بھی چیزیں ایکچول میں ہوگی وہ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ پیل سی کے اندر سو ہوگا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں ان کے کیز کی طرف یہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو ایف ون ہے جیسے ہی آپ موبائل اوپریٹ کرتے ہو موبائل چلاتے ہو تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ واتس اپ چلانا ہوتا ہے تو آپ واتس اپ کے فنکسن میں جاتے ہو آپ لوگوں کو ایف وی چلانا ہوتے تھے اب وہاں پر فنکسن میں جاتے ہو آپ لوگوں کو کول کرنی ہے تو کول والے فنکسن میں جاتے ہو تو جب ہم مسین میں کچھ بھی چیزیں چینج کرتے ہیں اس میں کچھ بھی ویلیو پوٹ کرتے ہیں فیڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسین کے بھی اپنے اپنے کیا ہوتے ہیں فنکسن ہوتے ہیں جب ہم فنکسن کی بات کرتے ہیں F1 میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ overview ہوتا ہے جب آپ F2 پر جاؤ گے تو الگ الگ مسینوں میں یہ function آپ لوگوں کو الگ الگ مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ F2 پر جاؤ گے ایک جنرل چیز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو clamping والا page مل جائے گا اس پر لکھا ہوگا clamp تو clamp میں آپ لوگوں کو دو چیزیں ملتی ہیں نمبر ایک mold open والا page ہوگا اور نمبر دو mold close والا page ہوگا نمبر تین پر ایک چیز اور آتی ہے mold setting جب آپ mold کو load کرتے ہو یا unload کرتے ہو تو اس وقت آپ لوگوں کو mold کی setting جو process ہوتا ہے اس کی ضرورت آپ لوگوں کو پڑھتی ہے اس لیے آپ لوگ mold سے related اگر کوئی بھی کام کروگے تو آپ لوگوں کو F1 tuber وہ مل جائے گا جب آپ F3 کی بات کرتے ہو تو یہاں پر آپ لوگوں کو دو function مل سکتے ہیں ایک تو injection والا page مل سکتا ہے دوسرا رفلنگ والا page مل سکتا ہے اس کے بعد میں جب آپ کہاں پر جاؤ گے F4 میں جاؤ گے تو آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے یہاں پر nozzle سے سمبندیت کچھ بھی چیزیں وہاں پر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں cooling وہاں پر آپ کر سکتے ہو injection میں کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں جیسے کتنے بار کا pressure لگ رہا ہے کتنی speed سے injection ہو رہا ہے کتنے time تک ہو رہا ہے fill time کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو الگ الگ page بر جا کر مل سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو numbering ہے ان کے جو page کا combination ہے ان سے جو combination ہے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن جو process ہے basic ہے وہ ساری چیزیں ایسے ہی ایسے رہیں گی ٹھیک ہے اب ہم تھوڑے سی ان کی کیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو F1 ہے F2 ہے F3 4 5 6 F7 8 9 10 تو یہ کیا ہے یہ PLC کے اندر جتنے بھی function ہوتے ہیں جتنے بھی page ہوتے ہیں اسے ان سے آپ لوگ keys کو press کر کے اس function پر آپ پہنچ سکتے ہو اس پر جو آپ لوگوں کی کیا ہوگی page ہوگا اس پر آپ لوگ پہنچ سکتے ہو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی pressure ہے pressure آپ لوگوں کو دینا ہے کہ 215 ٹھیک ہے MPA ٹھیک ہے mega parcel area اتنے کا آپ لوگوں کو کیا دینا ہے pressure دینا ہے تو pressure جب آپ 215 تو آپ لوگ یہاں پر کیا دیکھ رہے ہو یہ F1 F2 F3 لیکن کوئی بھی marking نہیں ہے کوئی بھی counting کوئی بھی number نہیں ہے ٹھیک ہے جب number نہیں ہے تو number آپ لوگوں کو کہاں ملتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں یہ پوری کی پوری keypad آپ لوگوں کو یہاں پر مل جاتی ہے تو اگر آپ لوگوں کو 215 MPA کا pressure set کرنا ہے تو آپ کیا کروگے 215 5 تو آپ لوگوں کا pressure set ہو گیا آپ لوگوں کو speed set کرنی ہے تو بھی ہی سے کر سکتے ہو آپ لوگوں کو کچھ بھی number سے related کچھ بھی change کرنا ہے تو یہاں پر کر سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کی ABCD جو آپ لوگوں کا alphabet ہے وہ بھی یہاں پر ملتا ہے آپ لوگوں کو تو آپ کوئی mold کا نام change کرنا چاہتے ہو کچھ بھی change کرنا چاہتے ہو تو ساری یہ جو keypad ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ لوگ change کر سکتے ہو اگر اسے آپ lap right یا پھر down اور up کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر یہ پورا کا پورا function بنا ہوا ہے جو keys ہے وہ یہاں پر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لوگ کوئی بھی چیز feed کرتے ہو تو feed کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے ok کرنا پڑتا ہے تو enter کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو enter کا button بھی ہے وہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے مل سکتا ہے نہیں ہے آپ لوگوں کو سامنے یہاں پر مل رہا ہے لیکن آپ لوگوں کی PLC میں مل سکتا ہے اگر آپ ڈھونڈوگے تو وہاں پر ok بھی ہو سکتا ہے اور enter بھی ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کچھ بھی value وہاں پر آپ لوگوں کو مل سکتی ہے next دیکھتے ہیں cancel کا اگر آپ لوگ کیا کر دیتے ہو کچھ بھی جو number ہے وہ غلط بھر دیتے ہو رونگ نمبر اس پر کچھ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ یہاں سے اسے cancel بھی کر سکتے ہو تو یہ سویدہ بھی آپ لوگوں کو PLC کے اندر ملتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ important work سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے manual یہ manual آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو آپ لوگ دیکھو گے کہ اس پر ایک آپ لوگوں کے ہاتھ کا نسان بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ manual جو button ہوگا اسے آپ press کر دیتے ہو manual mode میں مسین آ جاتی ہے تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں جو پوری کی پوری مسین ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ کے اندر آ چکی ہے یعنی کہ اس کے مسین کے اندر اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی function کرانا ہے کتنا کرانا ہے کیسے کرانا ہے وہ ساری چیزیں اب آپ کے control میں ہیں manual کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پوری مسین اب آپ لوگوں کے control میں آ چکی ہے اگر آپ mode کھولنا چاہوگے تو کھولے گا بند کرنا چاہوگے تو بند ہوگا injection کرنا چاہوگے تو injection ہوگا refling کرنی چاہوگے تو refling ہوگی آپ جو بھی چاہوگے اب مسین آپ لوگوں کے control میں آ چکی ہے اس لیے اسے بولتے ہیں manual ٹھیک ہے I hope کہ یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی next دیکھتے ہیں semi auto semi auto کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہم مان لوگ کی ایک destination ایک initial point ہے آپ لوگ یہاں سے چلے اور چلنے کے بعد میں گھوم کر پھر سے یہی پر آگئے تو یہ کیا ہوگئی ایک complete cycle ہوگئی ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ لوگ کیا ہوگئے وہاں پر آ کر ایک point پر رک گئے رکنے کے بعد میں میں نے پھر سے کہا کہ آپ لوگ پھر چلو تو آپ لوگوں نے پھر سے چلنا شروع یا پھر سے آگا رک گئے پھر میں نے کہا آپ پھر چلو تو پھر سے چلے اور پھر گھوم کر یہی پر آگئے تو اسے بولتے ہیں semi auto یعنی کہ جیسے ہی پوری complete cycle ہوگی cycle کی بات کیا ہو رہی ہے کی cycle کسے بول رہے ہیں سب سے پہلے کیا ہوگا آپ لوگوں کا mold close ہوگا یہاں سے آپ نے چلنا شروع گیا mold close ہوگا mold close ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کا کیا ہوگا injection ہو جائے گا injection کے بعد میں holding ہوگی holding کے بعد میں cooling ہوگی cooling کے بعد mold open ہوگا open ہونے کے بعد میں injection ہوگا اور جہاں سے آپ چلے تھے وہاں پر آپ پھر سے پہنچ جاؤ گے پھر سے اگر آپ لوگوں کو دوبارہ cycle چلانی ہے تو آپ لوگوں کو پھر سے یہاں سے کیا کرنا پڑے گا start کرنی پڑے گی دوبارہ ٹھیک ہے تو اسے بولتے ہیں semi auto اگر ہم auto کی بات کرتے تو یہ اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ لوگوں کو پھر سے چلنا ہے یہ پھر ایک بار start ہو گئی تو پھر یہ چلتے ہی رہنا ہے ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں sensor auto تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے sensor کا مطلب ہوتا ہے آپ لوگ جہاں سے جو part ہوتا ہے وہ ejection کر کے نیچے آگر گرتا ہے اگر آپ اسے اپنے ہاتھ سے نہ نکالو تو نیچے آگر گرتا ہے اس کے side میں اگر آپ machine کے operation side کھڑے ہو تو آپ لوگوں کو left side میں sensor لگا ملتا ہے وہ sensor کیا کرتا ہے sense کرتا ہے part کو جو بھی part machine سے بن کر بہار آ رہا ہے اگر وہ part بہار آ جاتا ہے تو جو sensor ہوتا ہے اسے sense کر لیتا ہے اور machine پھر سے next cycle کے لیے چل پڑ دی ہے اگر وہ part بہار نہیں آتا ہے تو machine کو جو command ہے indication ہے وہ نہیں ملے گا اور machine وہیں پر روک جائے گی تو اس mode میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ملتا ہے sensor auto ٹھیک ہے تو تین mode موڈ ہم نے دیکھ لیے کئی بار question بھی پوچھا جاتا ہے کہ machine میں کتنے mode ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں چار mode اکثر ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو next ہو گیا آپ لوگوں کا semi auto semi auto sorry یہ ہو گیا آپ لوگوں کو fully auto جیسے ہی آپ لوگوں نے time auto یا fully auto کچھ بھی مل سکتا ہے آپ لوگوں کو time auto یا پھر fully auto تو جب آپ لوگوں نے کیا یہ press button کر دیا تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ machine نے چلنا سٹارٹ کیا cycle لہونی سٹارٹ ہو گئی اور وہ تب تک نہیں رکھے گی جب تک آپ لوگ اسے نہیں رکھو گئے اسے ہی بولتے ہیں fully auto سارا کام ہوتا چلے جائے گا لیکن machine وہ اسی continuity میں چلتی رہے گی اس کے بعد آتا ہے next button یہ والا یا اس PLC کو اس والے جو phase ہے اسے بعد میں کرتے ہیں لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں mold open یہ جو keys ہے جیسے ہی آپ اسے دبا کر رکھو گے تو mold open ہو جائے گا یہ جو second keys آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو جیسے ہی آپ اسے دبا کر رکھو گے دو چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں نے button press کیا ہاتھ اٹھا لیا ایک تو یہ ایسے press کرتے ہو ایک کو press کر کے ہی رکھنا ہوتا ہے تو وہ تب ہی کام کرتا ہے تو یہ جو mold open اور mold close کے جو button ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں اگر آپ اسے دبا کر رکھو گے تو mold جتنا چاہو آپ اسے کھول سکتے ہو جتنی اس کی limit ہے جب تک آپ اسے press کر کے رکھو گے اور ایسے ہی mold close ہوگا جب تک آپ اسے دبا کر رکھو گے تو تب تک یہ چلے گا جب تک اپنی یہ destination پر نہیں پہنچ جائے گا اپنی final position پر نہیں پہنچ جائے گا جہاں تک اسے جانا ہے next دیکھتے ہیں ejector ejector میں بھی same condition ایسے ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے button دبا دیا اور ejector اپنے آپ کام کر رہا ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو جو button دبا کے رکھنا پڑتا جب تک ejector جانا ہے تو آپ لوگوں کو اس کیز کا استعمال کرنا پڑے گا جب ہم بات کرتے ہیں کہ ejector کو forward لے کے جانا ہے اگر آپ لوگ part بنانے کے بعد میں آپ لوگوں کی سیمی اوٹوں میں چل رہی ہوں کیونکہ سیمی میں تو یہ سارا کام اپنے آپ ہو گا لیکن جب آپ manual mode میں جاتے ہو تو in keys کا استعمال اس جو پین ہوگی ejector پین ہوگی وہ punch کر آر پار نکل سکتی ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہو اس میں air کا use کرتے ہو جیسے air ہے وہ ejector لگنے سے پہلے ہی اس میں ایک pressure create کرے گی اور جو part ہوگا اس ے بھار کی طرف force کرے گی اور پھر part لگ ejector سے الگ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں steeper plate ہوگی اور ejector پینے ہوگی وہ تھوڑی سی support کرنے کے بعد میں اس part کو بھار نکال دیں گی تاکہ part band وغیرہ کی problem نہ ہو next دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے core in core out core in core out core in core out اگر آپ کوئی بھی mold use کر رہے ہو جس میں core کا use ہوتا ہے core core کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی part پر کوئی الگ سے design دیتے ہو جس کی وجہ سے سلائیڈر لگانے ہوتے ہیں اور سلائیڈر کس سے کام کرتے ہیں core سے کام کرتے ہیں اور جو core ہوتی ہے وہ دو طریقے سے کام کرتے ہے ایک core کے لیے دو کیز آپ لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں اور دو کیز کیوں ہوتی ہوتی ہیں کیونکہ جب بھی ہم کسی بھی core کا use کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں یا تو اگر ہم بات کر رہے ہیں finger camp کی تو تو کیا ہے core ہم لوگوں کو نہیں پڑتی ہے کام چلے جاتا ہے سلائیڈر ہوتے ہیں وہ جیسے مول بند ہوگا تو سلائیڈر کام کرتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک dog leg camp ہوتی ہے تو اس میں بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن جب ہم الگ سے سی cycle time زیادہ ہو جاتا ہے production کام ہو جاتا اس لئے جو core puller ہیں core کو up and down move in and out کرتے ہیں تو کرتا ہے جیسے اس پہ pressure جائے گا oil جائے گا ان کرے گی تو piston آگے کی طرف forward ہو جائے گا جب جو oil ہو out کرے گا تو piston کیا ہو جائے گا backward چلا جائے گا اس لئے core in core out کے دو دو button ہوتے ہیں ٹھیک دو in دو button سے ہم core چلا سکتے ہیں دوسرے button سے ہم دو core چلا سکتے ہیں اور اگر یہ دو button ہوگے ہم تیسری core بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر a b c c یعنی کہ اس machine کے اندر اگر ہم mode چلا نہیں ہے تو ہم 3 core کا mold adjust یہاں پر setup بھی لکھا ہو سکتا ہے setting بھی لکھا ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب کچھ student بولتے ہیں کہ سر الگ الگ PLC ہوتی ہے اس میں الگ function ہوتے ہماری چیز سمجھ نہیں آتی لیکن میں ایک basic چیز آپ لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور بتانا بھی چاہتا ہوں اگر mold open ہے open ہونا ہے یا close ہونا ہے تو کسی بھی company کی PLCO جو basic کام ہے وہ mold open close کا وہ تو ہوگا ہی ہوگا نا اگر آپ لوگوں کو injection کرانا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نام الگ ہو جائیں ہو سکتا ہے جو کیز ہیں ان کی جنگہ اگر آپ لوگوں کو basic clear ہے چیز تو آپ لوگوں کے سامنے کوئی سی بھی PLC آ جائے گی تو اس لیے جب ہم mold load کرتے ہیں تو اس کی clamping unit ہوتی ہے جب ہم mold height adjustment کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس button کا ضرورت پڑتی ہے next دیکھتے mold thick اور mold thin جب آپ یہ arrow کے نسان بھی لگے ہوتے ہیں تو arrow کا مطلب ہے جیسے آپ mold thick mold height بڑھا رہے ہو تو جو clamping unit ہے پیچھے لے جانے پڑے گی یہاں پر نسان بھی لگا ہوا ہے arrow کا جانے پیچھے لگے جانے پڑے گی جب ملی mold height لگا adjust کرتے ہو یعنی mold کو load کرتے ہو یا پھر mold کو unload کرتے ہو ٹھیک ہے next key inject inject یہ سب keys use ہم کر رہے ہیں جب manual میں مہنویل میں machine ہے تو ان use ہم کر رہے ہیں تو inject کا مطلب کیا ہوتا ہے جو material ہوتا ہے وہ mold کے اندر inject کرتا ہے next دیکھتے suck back اگر آپ لوگوں کو suck back دینا ہے ویسے machine میں set کیا ہوا ہے سب کچھ اپنے آپ ہوگا لیکن آپ machine manual میں لے контроль کرتے ہو process کرتے ہو کسی چیز کو تو آپ سک back دینا ہے تو آپ this button سے کر سکتے ہو next دیکھتے lubricant یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جیسے آپ لوگوں کی machine ہوتی سی semi auto میں run کر رہی ہے تب تو وہاں پر ساری چیزیں فیڑ ہوتی ہیں وہاں پر جا کر سی ہوتی ہے lubricant cycle کے بعد میں machine کو lubricant ملے گا تو ملے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ manuel میں lubricant کا use کر سکتے ہو تو یہ button ہے آپ لوگوں کا manuel بھی lubricant کا use کر سکتے ہو lubrication machine جو part جہاں پر move کرتی ہے جو metal ہوتا ہے وہ جو چلتا ہے گھس کر تو آپ لوگ وہا پر اس کا use کر سکتے ہو اب بات آتی ہے charge آپ rippling کو ویسے ہوگی لیکن اگر manuel میں لے کر چاہتے ہیں تو یہاں پر charging لکھا ہوا ہے لیکن کچھ company ہو سکتے رفling لکھ دیں لیکن basic character تو basic چیز وہی ہے تو چیز change ہو سکتے ہیں button change ہو سکتے ہیں لیکن جو basic چیز وہ وہ ہی رہے گی تو یہ charging اگر آپ لوگ کو کر نہیں ہے تو بولتے بولتے auto purge اگر آپ لوگ کر سکتے ہو یہاں پر auto purge لکھا ہوتا ہے لیکن کچھ machine میں آپ پر بھی مل سکتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں پر یہ charging complete نہیں ہو جائے تب تک screw rotate کرتا رہے گا ایسا ہی auto purge ہے جیسے آپ لوگ ایک بر بٹن کو دباؤ گے اس کے بعد جب تک time complete نہیں ہو جائے گا تب تک جو purge ہے وہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے nozzle adjustment یہ retract ہو گیا اور یہ آپ لوگوں کا forward ہو گیا تو جب آپ لوگ دیکھتے ہو کہ nozzle یعنی کہ یہاں پر بنایا ہوا پوری injection unit کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نام nozzle پر in keys کا use کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آتا motor on off اگر لوگوں کو ایک بار دوبارے repeat کر دیکھیں جتنی بار بھی آپ ویڈیو کو repeat کر دیکھو گے اتنی بار ہی نئی چیز آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ technical چیز کو بار بار کرنے سے کچھ دیں دوستوں کو share کر دیں اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو subscribe کر دیں کیونکہ کافی ساری important ویڈیو یہاں پر آتی رہتی ہیں جو آپ لوگوں کے جیون میں بہت زیادے آپ لوگوں کو benefit دیتی ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں next lecture میں جب تک دی جی 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 بھارت